اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کو انچورنس کے دنیا میں خوش آمدی دوستو آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ ایک نئے ڈاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو میرے ایک دوست نے بہت ہی شاندار قسم کا ایک question جو ہے آج کیا ہے وہ پوچھ گئے ہیں کہ اگر میڈیکل کسی بھی دوست نے انچورنس کروائی ہوئی ہے اور وہ میڈیکل کروانے کے بعد ایک اور انچورنس لینا چاہتے ہیں اسی سال کے اندر تو کیا وہ بغیر میڈیکل کے بھی انچورنس لے سکتے ہیں اسی بھی حاف کے اوپر جو آرڈی انہوں نے میڈیکل کروائی ہوئے ہیں یا ان کو دوبارہ سے نئے ڈیش کروانے کی ضرورت پڑے گی بڑا interesting question ہے دوستو تو اس کا answer یہ ہے کہ اگر کوئی بھی دوست جو میڈیکل کروانے کے بعد state law insurance carervation of پاکستان سے انچورنس policy خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد اگر ایک سال کے اندر اندر دوبارہ وہ انچورنس حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی دوسری policy لینا چاہتا ہے state law insurance carervation of پاکستان سے تو دوستو یاد رکھیں کہ اگر اس کی جو policy ہے وہ within six month ہے یعنی کہ جب اس نے policy کروائی policy کروانے کے چھ ماہ کے اندر اندر اگر وہ دوبارہ policy کروائے گا تو یاد رکھیں اس کو دوبارہ medical کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چھ ماہ کے اندر اندر اگر وہ policy کروائے گا تو اس کے MR اور PUR جو ہے وہ acceptable ہیں یاد رکھیں دوستو MR جس کو medical report کہتے ہیں اور جو PUR ہے یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ چھ ماہ کے اندر اندر acceptable ہیں جو ریڈی آپ نے policy کی تھی اس کے اندر جب آپ نے یہ دونوں MR اور PUR کروایا تھا تو اس وقت جو ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے کروائی تھی تو دوستو یہ چھ ماہ تک کے لیے valid ہیں اسی کی copies کے ساتھ اٹیج ہو جائے گی وہیں سے اس کی جو last آپ نے policy کی تھی وہیں سے اس کے اندر جو لگے ہوئے test ہیں اس کی copies کے اندر ساتھ اٹیج ہو سکتی ہے اور وہ ہی test acceptable ہیں اور اس کے علاوہ MR اور PUR کے علاوہ جتنے باقی test ہیں جس کے اندر HSI CD ہو سکتا ہے یا simple CD ہو سکتا ہے blood studies ہو سکتے ہیں SGPD کے test ہو سکتے ہیں تو باقی MR اور PUR کے علاوہ جتنے بھی test ہیں وہ ایک سال تک کے لیے valid ہوتے ہیں تو بات جو ہے وہ clear اس طرح سے ہوگی کہ اگر within six month وہ policy کروا رہا ہے جب اس نے پہلی policy کروائی اس سے چھے ماہ کے اندر اندر اگر دوبارہ policy لے گا تو اس کو دوبارہ medical کروانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوستو اگر وہ چھے ماہ کے زائد عرصے ہو گیا اس کو policy لی ہوئے اور اب چھے ماہ کے عرصے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے تو پھر اس کو صرف MR اور PUR کروانے کی ضرورت ہے باقی جو test ہیں جتنے بھی requirement کے اندر آ رہے ہیں جو اس نے already پہلے بھی کروائے ہوئے ہیں وہ دوستو ایک سال تک کے لیے valid تھے تو ان کو consider کر لیا جائے گا اس وجہ سے اگر وہ سال کے اندر اندر کروائے گا تو اس کو دوبارہ سے صرف اور صرف اگر چھے ماہ سے اوپر ہے لیکن سال کے اندر ہے تو اس کو MR اور PUR صرف کروانا پڑیں گے باقی test جو ہیں وہ valid ہیں لیکن دوستو اگر جو ہے وہ چھے ماہ کے اندر کروائے گا یہ باب میں بار بار repeat کر رہا ہوں بہت سارے جو دوست ہیں وہ کہتے بھی ہیں مجھے even دو comments کے اندر کہ ہم بات کو بار بار repeat کرتے ہیں لیکن بار بار ہر بندہ جو ہے پہلی دفعہ بات کو پک نہیں کرتا اس وجہ سے مجھے بار بار بات کو repeat کرنا پڑتا ہے تاکہ ایک تو بات verify ہو جائے اور دوسرا دوسرے شخص کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو دوستو امید ہے خاص اور میرے اس بھائی کے لیے یہ ویڈیو ہے جس نے مسئلی اکرشن کیا اس کو بھی اس کا انسر مل گیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اور باقی جتنے بھی دوست ہے باب ہیں ان کے بھی knowledge کے اندر اضافہ ہوا ہوگا اور لیکن دوستو اگر یہ ایک سائل سے زائد کا ارسہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سارے کا سارا procedure جو ہے ایک دفعہ مکمل کروانا پڑے گا اس policy کے لیے جتنی بھی requirement ہے وہ اس کو دوبارہ کروانا پڑے گی لیکن within a year جو بھی requirement already میں discuss کر چکا ویڈیو کے اندر اسی کی related اس کا procedure ہو جائے گا نئی insurance کے لیے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اندر میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خواہ رکھیں گے